جماعت اسلامی نے یکم مارچ سے کرپشن فری پاکستان تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے سراجولاک کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا ناسور قومی سلامتی جمہوریت انتخابی عمل اور پوری قوم کی اخلاقی قدروں کے لیے خطرناک شکل اکتیار کر گیا ہے تفصیلہ زبیر ساجر ڈھلو کی اس ریپورٹ میں منصورا میں نیوز کانفرنس کے دوران امیر جماعت اسلامی سراجولاک نے کہا کہ پاکستان میں روزانہ بارہ عرب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے کرپشن میں سیاستدان بیوروکریٹس ٹھیکے دار لینڈ مافیا اور سرمایہ دار شامل ہیں پاکستان میں بارہ عرب روپے روزانہ کرپشن ہو رہی ہے گویا چار ہزار تن سو بیس عرب روپے سادانہ کی کرپشن ہو رہی ہے اس کرپشن کی باعث مہنگائی ہے دیروزگاری ہے بدامنی ہے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ نیب اور دیگر ادارے مخالفین کو ڈرانے دبانے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں نیب کے پاس ڈیٹھ سو میگا کرپشن کے کیس فائلوں میں بند پڑے ہیں پاکستان میں اس وقت کرپشن ایک قومی ناسور بن گیا ہے اور یہ جمہوریت انتخابی عامل اور پوری قوم کے اخلاقی قدروں کے لیے ایک خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے جماعت اسلامی نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قومی احساسوں کی کرپشن کو قانونی طور پر دیشتگردی اور گرداری قرار دیا جائے زبیر ساجر ڈھیلو نیو نیوز لاہور